موسیقی 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 سر مالی میں کوئی سلامت گزر میں جو لکھا قتل کر دیتا ہے لوٹ لیتا ہے قتل کر دیتا ہے لوٹ لیتا ہے سپرستان سے جماعت چلی مولیتانیہ کا آج ہم صدا رہا کچھ کے نام بھی حسن جو میں نے ساری کار گزاری سنا ہے کچھ کے نام بھی حب سکرائے کے مونچے میں ہم غرر اور سلامت سر مالی میں پرستان کی جماعت چلی سہرا کا رکھ ساوان کا ہی در نہ جاؤ تو قتل کر زندہ نکل آنے ہیں بہت ہی کہ ہمارا مرمہ مطلوب ہے جائیں گے ادھر ہی جس سہرا میں چلے تو بڑی مشکت دیتے تھوڑے معنوس ہوئے جو انہیں موریتانیہ باروں کو کہا کہ یہاں سم جماعتہ جو ہمارا برس نہیں ہے سہرا ہے تو موریتانیہ کے سہرین آجاتے ہیں جنرلی مطلب سہرا میں ہیں مالی کے سہرا میں ایک سان کے اندر اندر ستہا ہزار آدمیوں کا وصلت ہے اور ایک سان کے اندر اندر سالا وہ تبلیغوں میں آگئے ہیں ابھی مالی کے لوگ آئے ہوئے ہیں ستر سے گریبا میں سے آزو سہرا سر آئے ہوئے ہیں مالی کے سانے آنیا کے صدر کا شکریہ دا دیا سبے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہماری جنگل کے لوگ رہشی وہ جیزے کر دیئے اس کو ہمارے نہیں کہا کہ کیا ہوگا ہم نے کہا کہ کونسی یہ ہمارے تھے کہ وہ جس سے ہمارے تھے جس سے پکڑیوں مارے تھے جس سے ہمارے تھے وہ ہمارے تھے وہ ہمارے تھے ہمارے تھے دیگر میں نے کہا کہ چاہ چاہ چاہے وہ تبلیغ ہوئے تبلیغ ہوئے جماعت الدعا جماعت الدعا جماعت الدعا کیک طرح شہران ہوئے ہیں بعد فلعہ مکشن میں ہوئے کر یہ سبیری رب سے جاؤتا ہے جس پر وہ خائر کر دہج سے جاؤتا ہے حیث و ایجر میں رب سے دہج سے جاؤ چکہ ہمارا ہے کہ ہم کسی مجھوٹ چیز کو اور کسی سلجے ہوئے طریقے سے کسی چیز کو لے کے چلنا اس میں کوئی مکلاب ہمیں زیادہ نہیں آتا کبھی شور نہیں ہوا کبھی شور شور کیا مازار کیا ہوا مکی کا درخت تو انچانکہ بڑھا گیا ہمیں بھی چلتے ہیں کلیان ملکسی نے شور کوئی نہیں ہوتا ہمیشہ درخت کے کٹنے کا درخت کے برنے کا شور نہیں ہوتا ہمارت کے درخت کے برنے کا شور نہیں ہوتا پرنے کا شور ہوتا ہے ہمارت کے جوار کو گیانے سے سانس کی آوازیں آتی ہیں اور ہاتھونوں کے پرنے کی آوازیں آتی ہیں سورنے پر شور ہے کبھی شور کیا ہے تلیق کے کام میں نہ کوئی زندہ بات نہ کوئی مردہ بات نہ کوئی جلسے نہ کوئی جلوس نہ کسی کوئی کلاب کوئی بات نہ گالی نہ گلوش وہ کہتا یہ کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں رہتی ہے کیونکہ پچھلے پچھپن سال سے ایک ذہن بن چکا ہے کہ جنہوں کو ہنگاری مطلع باتے لوگوں میں بہت ظلم ہوا ہے اپنے مجاز میں اتنے استعمال دلے ہیں کہ ان کا اصلی مطلب ختم ہی ہو گیا مطلع سرسدی کی شکل میں زرسدی کی شکل میں باتوں کی شکل میں ایک اچھنس دل کو جب اس پر حلیف نون آ گیا تو کچھپنے کی ختم کی سا، جنہوں کو 인قلاب کرا جا چا empez جنہوں کو انقلاب کرا جا چا ہے جن کے بدل جا چاہی ہے سبلی، ہمیں یہ انقلاب آ رہا ہے لیکن یہ جنہوں کو کچھ بھی آیا ہے لیکن یہ لفظ ت 나�ادètres میں مجاز میں ہے کہ انقلاب کامدالาก کہکہ کوئی حکومت کوپ رہی ہو کوئی بھالوٹ ہو رہی ہو کوئی چھڑکوں پہ لوگ آ چکموں پہ مارخار ہو رہی ہو ایسی بہت دیا ہے اس کی کوس لیا ہے ایسی بہت دیا ہے لیکن اس میں استعمالی نہیں ہوسا جسے ہر نظام دے سوم پہلنے کی بات ہو رہا جہو گی وہ برباد ہو گیا برباد ہو گیا ہے جب جیساaudنے کیا ہے کہ خیل ہو گیا کہ تم برباد ہو گیا برباد نہیں ہوسکتے ہیں ائمdar پہلنا بارباد دو لفظ میں یہ دو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے دو لفظ بارباد یہ ہوا جانے ہیں ہوا من جانے ہیں جانا تو کس کو کہتا ہے بارباد ہوا کے اوپر پرنے والا ہوا میں سیر جانے والا اب یہ سوئی سکتا ہوا کے اوپر بارباد ہوا کے اوپر کبھیوں مجھے سنام نہیں ان کا مجھے سایہی سکتا ہے تو کسی غیر بارباد ہوا تو ہوا میں ہو جائے اس کے ملوحہ پہ جائے تو بارباد ہوا جائے و جن اس کے سب سے ہوا میں ہو جائے تو وہ ہوا میں جائے تھا یعنی آپ کو مجھے کو آگے جائے ملتنا ایک دیا ہے کہ اکل مانا آجا ہی زفر سمجھ ہے انہو ہوا یبدئو ویعید ویعید وکذالک اقو ربکا اذا اقبل ہو دیکھا ان کا ہوا میں اڑا دیں سیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یہ تو خلیق مر یہ جاتے ہیں اس کا سیمہ یہ اس کا حسان ہو جاتا ہے وہ ریس کے مصدر پہنگل ہو جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اس نے غالباں کہا ہوگا بار بار کہ دنیا روٹ جاتی ہے وہ بھی بے منزل ہو جاتا ہے سبے بھائی بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اس نے دعوتا پر نافذ کرنا تو نافذ کرنے کو کون کو سکتا ہے تو میرے کو ارادے کو بھی ان کو نٹال سکتا تمہارے رب کے ارادے کو بھی صحیح تو میں تو کتنا را لگانے نہیں آتا تو کیا انکلاب لاؤ چھوڑے وہ نافذ لگانے کو انکلاب کر جاؤ سبے رہا بھی اب بلاؤ شوری دنیا کی آٹمی تاپکوں کو کہ یہ جب پورا ہے ساری دنیا کے انسان کی آٹمی تاپکوں کو کہ مجھ سے کھلوا کے دیکھا یہ ہماری اللہ کی میند اور خوشش ہے ہم اس کیلئے ہم سکتا مانتے ہیں نہ جب انسان کے لئے یہ سائنات اس کی اطاپ میں لگتی ہے جب اوپر سے دروازے بند کرتا ہے تو ساری سائنات مل پر اس سے کچھ کروا نہیں سکتی یہ ہے جو اللہ جو اس بحر بر پر پنے تنہا بغیر کسی کی شرافت کا حکم یہ اپنے پیش اور شور کو بھی بتایا ہے امانیات کو بھی بتایا ہے حالانگے وہ تو ہے ہی امان والوں سے سیار کرنے والا کہ انہوں نے مدد کرتا اور چون باطل کی مدد نہیں کر رہا اللہ باطل کی مدد نہیں کر رہا باطل کو دھیل دے رہا ہے ہمیں اس قضاء دے رہا ہے بنا یہ تو اس نے کافر کی مدد شروع کر دی ہے اس نے انسانیوں کی اور یرودیوں کی مدد شروع کر دی انہیں وہ تو مغضوب و علیہم اور اللہ علیہم ہیں قرآن کی تعویر ہے انہ شرد بواب اللہ ہم تو بکترین جانمر کہتا ہے پھر پھر وہ چا اسباب ہیں تو جس سے اللہ دروازہ کھول دے اور وہ چا اسباب ہیں جس سے اللہ مسئبت ہٹا دے وہ اسباب اگر انہیں استیار کر لیں تو بل اللہ اللہ کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا ابھی ہمارے حق میں نہیں ہے تعید کی شکل میں نہیں سزا کی شکل میں نہیں سزا بھی رحمت ہوتی ہے ماں جو بچے کو مارتی ہے تو اس کا چاہم مطلب ہے کہ ماں نے بچے کو اپنا بیٹا بنانے سے انکر کر دیا وہ کتنی بے زردی سے مار رہی ہوتی بندے مار رہی ہوتی چھوڑے مار رہی ہوتی باب مار رہا ہوتا ہے ہمارے اسباب سے شخصی مرہوم سرائمریکین سہلی سے پانچی کا کن کو پڑا تھا اپنے گاؤں میں تو وہ سب سے زیادہ اپنے بیٹے کو مارتے تھے سب سے جب وہ اتنا ہم مارتے تھے اتنا ہم مارتے تھے کہ ہمیں اس پر رہی ماہر کرتے اور ہمیں اسے تھر 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 کھانتے تھے ہمیں ایک زندہ مارتے اس کو دکھ گنڈے مارتے بچہ باپ باپ نے باپ مونے سے انچار کر دیا ہے اس کی شطہ سے پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے یہ سزا دی جا رہی کسی بڑی تکلیف سے بچانے چاہتے ہیں اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے اللہ پاک شدیدی کاثر کا ہم نوا نہیں ہوا نہ ہوگا یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے سلاس بیٹا بنائے بیٹا ہو اس عقیدے ہی کتنا ساکاد بھرا ہوا ہے کتاد السماوات یتفترن منہ وطن شکل عرض وطفر الجبال حددر اندعو للرحمن ولدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے جب عیسی اللہ کا بیٹا ہے حضیر اللہ کا بیٹا علیہ السلام تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس گول کو عمل کرنے دوں یہ ایک 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 ہے دنیوں میں جو ایک ایک ہم بنے پڑے ہیں ایک ہزار دونوں زیادہ بنا دیئے گئے ہیں تو بھی دنیا نہیں تباہ ہو سکتا ہر دنیا کو تباہ کرونے کا کوئی نسکہ انسان کے پاس کوئی نہیں بندے مار دے گا دنیا نہیں تباہ کر سکتا یا یا شہر خندہ روڑے ہیں ہیرو شیما کو بم مارا میڈا ساتھے کے بم مارا چھ ہزار سنٹی گریڈ تیمپریچر چند منٹ میں ہو گیا چھ ہزار سنٹی گریڈ اور تیرہ سو سنٹی گریڈ تب جاتا لوہا پے کر جاتا اور تندرہ سو سنٹی گریڈ تندرہ سو ساٹ سنٹی گریڈ تب جاتا برے شسہ بن جاتی ہے تو چھ ہزار چلا گیا لیکن چندل آخ مر گئے چندل آخ مر گئے ایسے بم ساری دنیا میں پھینڈ لیے جائیں شہر جل جائیں گے لوگ مر جائیں گے دنیا نہیں تباہ ہو سکتی لیکن اگر یہ ایسا بم ہے کیا کہ ایسے بن اللہ المسیح ابن اللہ ریسہ مری اللہ کا بیٹا عزیر اللہ کا بیٹا یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی اللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس بم کو پھٹنے دوں اگر میں نکال دوں تو چاہ ہوگا تکاج السماوات یا تفکرن ساتوں آسنان پھٹ جائیں گے وَتَنْ شَفْتُ الْأَرْضِ اور زمین ٹکرے ٹکرے ہو جائے گی وَتَخْرَهَ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اَنْدَعُ لَرَّحْمَانِ وَلَدَا جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا ہے یہ گول اتنا طاقتور قضاہی کا بم ہے کہ اگر اللہ اپنی حفاظت کا اپنی عظام تیسے کر لے اور اس گول اپنی حفاظت کو عمل کرنے لے تو گلے میں آسمان اور سارے پہاڑ وہ دکھر کر رہے گا رضا ہو جائیں گے ابھی ہم جلدتا سفر کر رہے ہیں وہ شدید تھکاوٹ ہے سارے گلے میں سب درد ہے وہ سوری وادی آفس میں لڑ رہی ہے وہ مختلف مصلت کے لوگ رہتے ہیں ایک جسے کو مرتے ہیں ایک جسے کو پیسے پڑھو میں بول 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 میرا گلے بیٹھ وہ اللہ کے وقت تم حقائق کو دیکھو عفق کو دیکھو چاہب ہو رہا ہے سارا باطل تمہیں نگلنے سے تم ابھی جلدے کو کافر کافر کہ کر برباد کر رہے ہو امت کو اپنے ہاتھ کو اپنے جوش کو کوئی حوش میں آؤ کوئی حوش میں آؤ تو کیا کریں تو سنتا ان نقار خانے میں پوٹی کون سنتا تو میں بتایا رہا تھا یہ دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے وہاں مل رہے ہیں دنیا میں تین سلسلے پہاڑی لنکشی ایک کافرم ایک ہندکش اور ایک ہامالیہ یہ تینوں سلسلے وہاں مل رہے ہیں جن جس کے پاس اتنا ان سے کوپ موڑ ہیں اس دیس کے ٹوپی گلتی ہے ایک بول میں اتنی تاپت ہے کہ ہامالیہ بھی پردے پردے ہو جائے اور ننگا فربت اور آتا پوشی اور ٹیٹو یہ دنیا کے تین بڑی چوٹی ہیں ہامالیہ کے بعد یہ کافر وہاں پردے پردے ہو جائیں اگر اللہ اس دول کو چھوڑ دے کہ اللہ کا پیٹا ہے تو جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ ان سے کیسے تیار کر سکتا ہے سرومی کے ہاتھ میں مطلب زلیل کیا جا رہا ہے میں عبیل لاہور میں جارے داکٹر میں جو کوئی اللہ ہے اللہ ہے کیا اللہ ہے یہ مجھے پوشی کیا اللہ ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ هُنَا لِسَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَغُلْزُلُوْتِ الْزَالَنِ الشَّدِيدًا مجھے جنگ احمد کیا آدھا رہی کہ جو اس چچے پر کہنے لگے بطنی اللہ ہے بطنی اللہ ہے بطنی اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہو گئے بطنی اللہ کمان ہے ہے تو مدد تو نہیں کرتا تو مدد کردے تو ایٹم زم اور اور ہائیڈروجن زم یہ کیا چیزیں ہیں تو مچھر کا پر بھی نہیں ہیں مچھر کا پر بھی نہیں ہیں جس اللہ نے اتنی بڑی قائمات کو تھاما ہوا ہے ہمارا نظام شنگ کی سارج خات ارمیل کمرا سارج خات یہ سورج جرد جو ستارے ہیں ان کے جو گھونے کا چکہ ہے وہ سارج خات ارمیل میں ہے یہ یوں کمرا سورج کے جرد وہ نوہ ستارے ہیں آخری وہ کیو تو ہے وہ سورج سارج خات ارمیل کا دائرہ بنا تو اس کے جرد چکر لگاتا ہے ہماری زمین سورج کے ہے سارج انیس قرور میل کا دائرہ لگا کے مل چکر سارج انیس قرور میل میں ہماری زمین سورج کے جرد گھوم رہی ہے تو یہ سارج خات ارمیل میں جو پھیلہ ہوا ہے اس میں جو بڑے یہ ستارے اس کے ساتھ دائی عرب کے قریب چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جو اس کے اندر گھوم رہے ہیں دائی عرب بتا تو یہ ہمارا میزام شمسی جو سارج ساتھ ارمیل میں حیل ہوئے اسی خلاعیں چھوڑا اوپر چلے ہیں تو ایسے ہزار ستارے موجود ہیں کہ ہمارے میزام مشکل سے رہے ہیں ایسے نظام شمسی پچاس پچاس اس میں کھلے آ جائیں گے آرام سے آ جائیں گے اتنی بڑی بڑی خاص نوٹ اللہ تعالی نے حسطیں بنائی ہیں اس خلاع کے اندر تو جو اللہ اس کے خام سے چل رہا ہے اسے یہ آج کے دونوں کو خام نوٹ کے لئے چا مشکل ہو جاتا ہے نہیں کہتا نہیں ہوتا اللہ کیوں نہیں کہا رہا ما افادتم من محیبت فو ما خصب ایجی تمہاری ناظ فرمانی ہیں جس تمہیں تمہارا رفتہ روح ہے اور اب یہ جو ہے تو اس نے معاف کر گیا ہے اب بہت کو نے معاف کر گیا ہے مج شاہلے تو امریکہ جیسی لاکھوں طاقت آنے کچھ نہیں ہو سکتا وہ نہ چاہے تو پھر نمبر دیوزی نمبری کوہ چل پھٹوا کر رکھ دیتا کہ لیں کہ چاہت ایک بفہ وجود میں آئی میں ایک بفہ تمہارا ایک واقعہ میں بہتر میں اس نے چاہا اور ادھر تین س تیرا اور ادھر ایک ہزار سارے لسکر میں آٹھ تلوار اور ادھر ہیں سات سو تلوار سارے لسکر میں دو گھوڑے زبیر اور نتبار رضی اللہ ہوا اور ادھر تین سو گھوڑے دو گھوڑوں کے مقابل میں تین سو گھوڑے آٹ تلوار کے مقابل میں سات سو تلوار اور سات حقوں کے مقابلے میں سارا قرائش کا لسکر مسلح مسلح اگر اخباب اور ٹیکنالوجی ہی حق سے آخر ہوتی سطح کے لئے تو بدر میں سطح ناممکن ہے اگر ٹیکنالوجی ہی حق سے آخر ہے اخباب کی بنیا ہے اخباب ناممکن پر جارو مدار ہے نئے بیکار ہیں انہیں بیکار سمجھنا یہ نادانی ہے ان کے جارو مدار سمجھنا یہ جہالت کی آخری حد ہے وقان بین اغلی کا خواہ مہم اس کے درمیان میں ہے ہم اصداد استیار کریں گے اللہ کا حکم ہے لیکن فیصلہ اللہ کرے گا جو بڑے بڑی فاکتوں کو زیر زیادہ چاہ دیا اب آپ نے دیکھ لیا ادھر 313 ادھر اوہ ہزار ادھر دو گھوڑے ادھر تین شو گھوڑے ادھر آس کلوار ہیں اور ادھر سفا کلوار ہیں ہمیں میں یہ مقابلہ ہیں وہ تیاری پر یہ مسئلہ ہو چاہ یہ گھر میں بندہ ہوا تھا آپ نے اس کو نہیں کھول نہیں گے دائیں بس سلطل چالیس آدمی چالیس آدمی کو پکرنا گئے یہی کافی ہیں وہ مسئلہ میں بیٹھے تھے دی کا نقصیر جا گچھا تو وہ بدری صحابہ بن گیا اور دھرتی کے افضل تری انسان بن گئے تو میں کہ چلو اس لئے بغیر تیاری سے اللہ نے ان کو خبر اطلاع ساکھ چانت تک احمد کو یہ سبت دیا جائے کہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو اسباب کی کمی پوری کر دے گا اور جب تمہار اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو اسباب کی طاقت نہ تمہیں نفع دے سکے اللہ 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 okay اللہ 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 نکال ش somm اللہ جب اللہ 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 انسار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بات میں کوئی نہیں لڑنا ہم تو سیوری کریں گے ہیں مہاجرین میں سے نتداد ہیں کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتو اور تیرا رب لائے تو جائے جانا شام کی حقہ کے لئے تو ہوں اس میں بری بری قدع اور قوم تھی ہم یہ بیسیں ہیں چو جات تیرا رب اِلْحَوْ اَنْتَوْ رَبُّ قَتَقَاتِ اللَّ اِنَّا هَا هُنَا قَاهَدُونَ اِلْحَوْ اِلْحَوْ اَنْتَوْ رَبُّ قَتَلَ اِلْحَوْ اَنْتَوْ رَبُّ قَتَلَ اِلْحَوْ اَنْتَوْ اَنْتَوْ اَوْا قَتْلُونَ اَاپْ شَلِن ہم اپکے خات ہیں ہم اپکے آگے لڑھیں گے تیسے لڑھیں گے بائیں لڑھیں گے ہماری لاشوں سے بزر کر آثر آپ کا کونسیں جو اس سے پہلے نہیں پہنچا ایک طبقہ متاثر ہو رہا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہا ہے جو مرضی کرو اللہ نے تمہارے بخش کرتی جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ جو فرشتے یہ جو بدر والے صحابہ ہیں جبریل نے آتر کہا یا رسول اللہ یہ جو بدر والے صحابہ ہیں جیسے یہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں ایسے آسمان کا وہ ہزار فرشتہ جس نے بدر کے لڑائی شرد کی تھی وہ ساتھوں آسمان کے سارے فرشتوں سے زیادہ افضل شمار کیے جاتے ہیں یہ کہا ہے لوگ تو یہ کیوں گھگا رہے ہیں یہ سپری بسری پقاضہ ہے میں یہ کہ ایمان کی تنگوہ دلی موسیل ایسے آن سے اللہ پر ناکھنے کے بارے میں پھینڈ لیا وہ صحابہ بن جا ایسے بارے میں کھانے لگ اللہ تعالیٰ کا پکڑ ہونا پکڑ لو پھر صحابہ بن جا کہاں جب میں ڈالوں ڈالا نکالو نکالا وہ ایسے سمتنے لگا یہ ساری نشانیاں دکھا کر اللہ نے کہا اب جاؤ سرون کو دعوت دو تو موسیل ایسے آن کو مجھے تو قتل کر دے گا یا اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اکھا یا اللہ جو ڈر لگ رہا مجھے مار دے گا اس کے اللہ کے نمی سے بڑھ کر بھی کسی کا ایمان ہوتا ہے ایک دفعہ حضرت ثانی سے بعض لوگوں نے کہا آپ انگریز سے ڈرتے ہیں آپ انگریز سے ڈرتے ہیں دیکھو جو اس کے ساتھ اگر اکل نہیں ہوگی تو پہنے برباد ہو جائیں گے جو اس کے ہوشت سے اللہ نے حل کیا ہے اس لیے انگل کو اوپر رکھا ہوا ہے یہاں رکھا ہوا ہے اکل کو تاکہ سارے جسم کو نیچے سے ڈرتے ہیں آپ انگریز سے ڈرتے ہیں کہا مہینہ تو ڈرتے ہیں موسیل ایسلام مجھے بڑی حسیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سرون سے ڈر لگتا ہے تو میرے میں وہ گنجائز ہے کہ میں کہہ سرون جنگریز سے ڈرت لگتا ہے تو یہ انسان کی سکتری چیز ہے نہ کہ یہ ایمان کی کم دوری ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک سبت دینے چاہتے تھے ایک بات واضح کرنا چاہتے تھے اگر تم میرے سوچوں سب ماننے والے ہو تو اسباب کی کم ہم پوری کر دیں گے پر اگر تمہارے ماننے میں کم دوری ہے تو پھر یہ کم تمہارے اسباب پوری نہیں کر سکتے اجازلونکا فلحق بعدما تبینن کننہم لساقون الی الموت یا ہم ینظرون کوونہم موت نظر آ رہی تھی کہہ ہم ملتے ہیں ہمارے بسوئی میں ہم کو طوری کرنے ہیں نہ ایمان کی کم دوری نہ اس کے رسول کی کم دوری نہ اس کے رب نہ اللہ کے عشت کی کم دوری خطری بحری کم دوری پر اللہ اللہ یہ دکھانا جاتا ہے انہیں سلو آگے ادھر تین سو تیرا ادھر ایک ہزار اب ساری رات اللہ کے نبی نے مصدر نہ گذاری یا اللہ اگر یہ مار دیا تو سر تیرا نام لینہ ورکل نہ بچے ساری رات روئے صبح اٹھے میدان میں آئے سورہ کھلا وکلہ کی مدد آگئی اتنے میں ہوا کا جھنک آیا دولپنی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہوا پیس آئی آپ نے کہا جبریل پانچ سو فرشنوں پر ساتھ آگئے ہیں تو دوسرا ہوا کا جھنک آئی کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا آپ نے کہا میکائل پانچ سو فرشنوں پر ساتھ آگیا ہے اب ساری دنیا کاملے پھری کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرا کے ذریعے کو پٹوائیا ایک صحابی ہیں ابو الیسر انشاری سوٹا کا قد فکلہ کا جسم حضرت عباس کی مسلم شخص سے پکڑ کے لا رہے حضرت عباس کافروں کی طرف سے لڑائی مشریف سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اب حضرت عباس اتنے کدابر آدمی تھے جب وہ گھورے پر بیٹھتے تھے تم کو پاؤں زمین پر لگتے تھے اور آٹھ میل دور پر کوئی کی آغاز جاتی تھے کیوں لئے آٹھ میل دور پر مارے بچ پر نہیں ہمارے گاؤں میں معظم تھا تین میل تک مکر کے لائے اب حضرت عباس شرم سے پہلے جا رہے تو اب وہ اپنی شرمند کی میٹانی کے لئے کہنے رہے بھتیجے اس نے نہیں مجھے پکڑا تو بات یہ ایسی تھی وہ تو کوئی زمین آسنان کے دمیان معلق تھا جس نے میرے ہاں توڑ دیا اور مجھے بان دیا اب وہ لسر کرنے کے یا رسول اللہ نہیں نہیں میں نہیں پکڑا ہے میں نہیں پکڑا ہے صاحب نے کہا اُسْتَ فَقَدْ أَيَّدَكَ اللَّهُ بَمَلَكَنِ كَائِلْ فَسْتَرْ اللہ نے فرشتوں کے جھوٹ کر تجھ مدد کی جب اللہ فرشت کو اتانے دے تو اِسْتَمْ بَمَلْكَنِ كَائِلْتَ میں اسباب کا انکار میں اب اس میں بلکل درمیان میں چل رہا ہوں اسباب پر اعتماد کی نفی کر رہا ہوں اور اس کو نفی کی نفی کر رہا ہوں کینکہ کہنا ان سے تشمیح ہوتا یہ بھی بڑی جہالت ہے یہ بھی بڑی نازانی اور جہالت ہے ہمارا قانون مقتلش ہے ہمیں اللہ کو شاپ لیے بغیر ہم میدان نہیں مار سکتے اب اللہ کیوں نہیں شاپ ہو رہا بھئی تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے گا اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہی اس کا جواب دے گا وہ ہی بتاتا ہے کہ میں چون ساکھ نہیں ہوتا ہوں میں سب ناراض ہو جاتا ہوں تو اس بطر کے واقعے کے مجھے تقصیب نہیں بتانے اس لئے اس لئے ایک آیت میں بتانے چاہتا ہوں جب شکت ہو گئی تو اللہ نے آیا چکا رہی ان تک 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 ہو سقد جا اپن الفت تم لوگ تسلا مانتے تھے آج تسلا دیکھ لیا تم نے وَإِنْ تَعُودُ مَعُدْ اگر دوبارہ تم لوگ کر آئے تو ہم خود لوگ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ کیا رہا سراش مکہ کو اگر تم دوبارہ آئے تو ہم خود دوبارہ آئیں گے وَلَنْ تُغْنِيَاً تُمْ فِعْتَكُمْ شَيْئَاً وَلَوْ قَفْرَتْ وَإِنَّ اللَّهُمَا الْمُؤْمِنِينَ اور تمہاری حضاری طاقتیں تمہیں میں تمہیں چھوڑ دوں فَمَنْ دَلَّذِي يَمْفِرُكَمْ مِنْبَعَدَهِ تو کوئی ہے میرے سوا پر جو تمہاری مدد کر سکے کب اس کی مدد ہٹ جاتی ہے کب اس کی مدد اتر آتی ہے انتظروں وَتَتَّقُوا لَا يَضَرَّكُمْ قَيْمِ خِيْس دو کام کرو میری مدد کو نتب لے لو ایک صبر کرو ایک تقوہ اشتیار کرو ایک صبر اور ایک تقوہ یہ دو کام تم کر لو میری مدد اتنے ساتھ لے لو انتظروں وَتَتَّقُوا لَا يَضَرَّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَا وَخِيْس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے صبر وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَنیمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُونَ ہم تمہیں امامت کا فرمائیں گے کب جب تم صبر والے بنو گے چینک ظالمہ میں نے کتنی بستیوں کو پیس دیا چون چینک ظالمہ نافرمان ہو گئے اب اللہ ہے ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں ہمارے سارے محول میں یہ بات ہوں کل کی بات ہے اللہ ہے تو یہ میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کن قسم یہ ہے کب جب تین مستیب لگتا ہے انتا ہے تمہیں اسے جاتے لئی فرمائیں تنقصم را کب قسم كانت الظالمہ نافرمان تھے نافرمان تھے نافرمان وَكَأِيِّنِ مِنْ قَرِيَّةٍ عَتَتْ عَنَعَ مِنْ رَبِّهَا وَرُسُلُهِ فَحَاقَبْنَا هَا حِتَابًا شَبِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا مُقْرَ سَجَافَتُ وَبَالَ عَمْرِهَا کتنی بستییں میری نا فرمان ہوئیں تو میں انہوں نے شخص پکرا اور ان کو جھٹکے دے دی ان کا شرید حساب لیا ان کو عذاب دیا ابھی اللہ کا قانون کرنے آ رہا کہ نا فرمانی پر اللہ تعالیٰ کی فکاراتی ہے نا فرمانی پر اب ایک نا فرمان ہے کافر ایک ہے ہم کافر کا قانون موت تک چھٹی انہیں موت تک چھٹی ہے ہمیں چھٹی کہیں اگر تم شرابت کر جائے ان تمہیں سورن سپر ماریں گے دون العذاب الاخبر یہ بڑا عذاب نہیں ہوگا چھوٹا عذاب ہوگا تاکہ تم انہا پاک کی طرف رجوع کرسکو کافر کے لئے بڑا عذاب ہے آخرت ہمارے لئے چھوٹا عذاب ہے دنیا کی نسیدتیں ہاں اگر کافر کو بھی مروانہ پتوانے ہے تو ان کو دعوت دو اگر دعوت نہیں دیتے تو اللہ کی پتر نہیں آئیدی حکی نبعک رسولا جس طوی جا کرنکو اللہ کا قرام سندھائل سنائلی اللہ کا لکی پتر نہیں آئیدی بار اللہ مقرن قریتا كانت آمنتا مطمئنة یا کیا رزقها رغبا من كل مکان فکفرت بانهم اللہ فاغاقها اللہ لباس الجوہ بالخوص بنا كانوا يسنحون اللہ کا لکھر ماتن ایس شہر کا حالتنو ایس شہر تھا بری فرم بردار بری نیت ہم نے ساروں پر اکھر رشت کے در کھول لیے پھر وہ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے ان سر بھوک اور خوف کو مشلط کر دیا یہ اللہ کا قانون بطاروں ہے قانون یہ تو قرام اب حدیث پاک سن ازت تخزل سیع ادوولا پھر مجید شریف کی رواہت حضورت علی کی طرف ابو غرار ادون حضورت کا فرمان ازت تخزل سیع ادوولا جب حکومت کا مال حکومت کی اثر شاہی قد کھا جائے گی ازت تخزل سیع ادوولا جب حکومت کا مال حکومت کے اثرانی بالا خود کھا جائیں گے اب یہ آپ سوچتے رہے نا کہ اس میں سے کون سی بات ہے جو نہیں ہو رہی کہ ازت تخزل سیع ادوولا جب حکومت کا مال حکومت کے اثر شاہی خود کھا جائے گی یہ ایک مطلب ہے دوسرا مطلب جب ازت تخزل سیع ادوولا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا چند ہاتھوں میں پیسہ کیسے آتا ہے جب سود پر تجارت چلے گی جو ہی معیشت کی دنیا سود بنے گا اسی وقت پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا کہہ وہ یورپ ہو امریکہ ہو افریقہ ہو افریقہ ہو ایشیا ہو خیجاز مقدس ہو مکہ ہو مدینہ ہو پکستان ہو سچاباد ہو ملتان ہو لاہور ہو جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا وریب سے چلے بجھ جائیں گے وہ بچے کو بلائی کے پیسے بھی نہیں رکھتا ہوگا بچے کی بلائی بھی نہیں رکھتا ہوگا اور سود یالے کا پیس والے کے بیٹے وہ امریکہ شہر کرنے جارہے ہیں ایک ہی شہر میں ایسا ہوگا کہ وریب کا بچہ بلک بلک کر سودہ اس کے آن سے اس کی آپ اپنی جل نقش ہو کوئی اس کے آن سے پشنے والا نہ ہوگا اور اسی شہر میں سود پھور کے بیٹے وہ امریکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور وہ برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور وہ آسٹریلیا میں ڈگریانی میں گئے ہوگے اور غریب کا بچہ وہ روٹی سے بھی محروم ہوگا روٹی سے بھی محروم اسی دیس کی بات سنا رہا ہوں میں جزرہ ایک آدمی کہنا بیٹا اللہ کے نام تو کچھ دو کھانا ہے میں کہا وہاں کو کھانا ہی چھلا دے تم تک چھلا دو چھلا دو میں اس کے لے گیا میں تو اترینڈہ کیا کھا ہوگا میں کہا میں یہ کھا ہوں گا وہ کھا ہوں میں اس میں جو کا میں ہمیں سمجھویا دیا وہ ایسے چوتھ کے پڑھا میں ساتھ بیٹھے گا میں دیکھ سے جب تک وہ کھاتا رہا اس نے دائم بائنی دیکھا کیا ہو رہا ہے یہ کھانے سے پڑھے ہو گا میں نے بیٹا اسے ان کے پڑھے نہیں کہ آج میں نے دیا تو یاد نہیں کہ آج میں نے تین دن کے بعد روٹی کھائی اسی دیس کی باتا رہا ہوں گے جہاں سود کا نظام آئے گا وہاں یہ ہوتے رہے گا تو ان کے سودھوروں کے جھروں سے روتیم باہر پھیکی جائیں گی اور غریب کے گھر کا چولہ وہ ہفتہ ہفتہ آپ کی ایک چنگاری بھی نہیں دیکھے گا عزت سے خضل فی ادو والا سمجھے جب پاس کا چند ہاتھوں میں ہوگا سودھ نظام جب حکومت کا مال حکومت کے افسر تھا جائیں گے والامانت و مغرمہ اور جب لوگ امانت کھا جائیں گے اور امانت رکھنے والے پیشے پیشے رولتے پھریں گے جب زکاة و مغرمہ لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے میرا تجزیہ یہ ہے کہ پنجاب میں سچانمی سی سر لوگ دو نمازی ہیں پانچ سی سر نمازی ہیں جن تر نماز فرض نماز کو سب تر فرض ہے جن تر زکاة فرض ہے یا عشر فرض ہے وہ سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں بھی ایک کوئی نہیں ہے ہزار سے اوپر جا کرتے رشو بنتی ہے اگر سو میں ایک بھی زکاة دینے والا ہوتا تو سارے پاکستان میں کسی غریب کی بیٹی کہ بالتسائد نہ ہوتے کہ ہاتھ میں کشنی بیٹی کو رفت کیسے کی ہے تو زکاة دینے والے وہ بہت ہو رہے ہیں نمازوں سے بھی سو رہے ہیں وہ آپ نے اوپر خرچ کرنے میں شیر ہیں ابھی ایک موجوان تاجر تبلیوز میں لگا رہا ہے ابھی کب تین تین دنے میں شب بہت بہت کامیں سکرے کہ میرے میری اس لکان سے دھائی دھائی لاکھ کا جوڑا تیار ہو کے جاتا ہے شاہدی کی ایک راکھ کا جوڑا دھائی دھائی لاکھ کا کہ ابھی اگر امت یہ کر رہی ہے تو صرف کہاں جا کے ٹکر مارے ہیں اور کس طرح کاموں سے پردے شیر کر اس میں دور دور سے چھلائیں کہ اللہ کا نام لو بھائیو اب تو توبہ کر لو اب تو توبہ کر لو ابھی یہ حض سکاف غریب بچیوں کی جس میں شادی ہو سکی ہے اس میں ایک مالدار کی ایک راکھ کا جوڑا ہے اس کے بعد وہ تنہ نہیں جائے گا صرف ایک راکھ کا آپ نے ایک طرف فرش کرنے میں ایسے دلیر ہوں گے لز زکاة و مغرمہ زکاة کے لیے پیسہ دینے کو تیار غریب کو دیشتی ماتھے تدل پڑ جائے اس میں فرش کرنے کو تیار نہیں وز زکاة و مغرمہ دنیا بخیلوں سے دھر جائے مثل اکلام نے پوچھا یالا جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش میں بے وقت کر رہتا ہوں پیسہ میں سنجیوسوں اور بخیلوں کو دے رہتا ہوں حکومت بے وکوشوں کو دے رہتا ہوں یہ نریب راضی ہونے کی نشانی یا لگا تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بارش بروقت کرتا ہوں پیسہ سخیوں کو دے رہتا ہوں حکومت سمجدار اور حمدرد انسانوں کو دے رہتا ہوں یہ نریب راضی ہونے کی نشانی یا زکاة و مغرمہ زکاة چھوڑ دی جائے گی لوگ جو بھی علم دین سیکھنے والے ہوں گے انہوں مخلص سے خالقہ ہوگا سب کے دین پرنے کا مقصد کچھ اور ہو جائے گا اللہ نہیں جائے گا لوگ دینیوں کے سرما بردار ہو جائیں گے وَعَقْقَ أُمَّهُ اور مَاوْن سَدَقْتَمِز ہو جائیں گے مَاوْن کے ناکھ پر مَاوْن ہو جائیں گے اَن تَعِدَ الْأَمَتُ عَبَّقَهَا جب مَاوْن سے وہ شلو کیا جائے جیسے نوکرانی سے کیا جاتا ہے مَاوْن سے ایسے بولیں جیسے نوکرانی سے بولیں جیسے خادمہ سے بولیں اس کو جھتک دیں گے دانت دیں گے جیسے مَا نے نن جنہ انہوں نے مَا کو جنہ ہو اَن تَعِدَ الْأَمَتُ عَبَّقَهَا مَاوْن سے لاغرزی یہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو چشتے چش ہو جائیں گے استقبال کریں گے باپ کو دن سے رہ پہنگے باپ کو دھٹا دیں گے دوست جو اگر سے سلوک کریں گے میں نے اپنے خانوں سے سنا ایک لڑکا اپنے باپ سے لڑکا تو نے میری لئے کیا ہی کیا ہے تو نے میری لئے بنایا ہی کیا ہے یہ دیٹا اپنے باپ سے کر رہا تو نے میری لئے کیا بنایا ہے لو ہوتبر تو نے میری کیا کیا ہے جب یہ کام ہو رہا ہو دھرتی پر پھر بم نہیں برسیں گے تو اور کیا ہوگا بیٹا باق سے کہے اور پھر بڑی نادان ہیں ماں باق جو ان کس اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ایسی اولاد کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں غلط کاروبار کر رہے ہیں ناقتل میں کمی کر رہے ہیں اور چاہ چاہ بازار بھرے پڑے ہیں بددیانتے اور شہنت سے اس اولاد کی خاطر کہ دنیا میں تمہاری نے یہ موطبہ تمہیں کہاں یاد رکھے ہائے ہائے اصحاد القبیلت و فاسقہم قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وَكَانَ رَئِيْسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ شَقُومَت سے لوگ نا اہل اور نکم میں ہوں گے وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَقَا فَتَشَرْ رَهِيْسُ الْقَوْمِ اے جُسے کو بڑا خش ہو کہ ملیں گے اندر میں بغض لیے پھرتے ہوں آئیے 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 کیا حال ہے اندر میں بغض اے جسے کے شر سے بچنے کے لیے بہت پرانی بات ہے میں رائیمن میں پڑھتا تھا رائیمن پڑھتا تھا میں بس میں جا رہا تھا تو ایک بس رکھی تو ایک بڑا مجھے میں نہیں جانتا کہونو بارا رس کا غلیہ ایسا تھا جیسے کوئی بڑا ذمہ دار ہو یا کوئی بڑا علاقے کا باثرات بڑی پگڑی بڑی موچیں اچکن اور نوکر ساتھ میری سیٹھ سے پیسے دو آدمیں بیٹھے تھے دو جو ہی وہ پڑھا تھا ان دو آنس کو اتنی غلیظ گالیاں دیں کہ میں الامان کو کار اٹھا اور وہ آگیا اے دی فلانی اے دی فلانی جو وہ قریب آیا آئیے سردار صاحب ایچھے باؤنے جناب ساڑے بھاگ جاگتا ہے تو اسے ساڑی تھا رہاں کے بیٹھے ایچھے باؤنے جناب اس نے اپنی موشوں پر ساؤ جو وہاں بیٹھے ہیں شاید واقعی میری عزت کیتی جنہیں وہ جو عزتی ہو تو مجھے پتا تھا کیا کیا ہے انس اُکھے مر رجل و مخافہ تشرف رہی اے دوسرے کہ اکرام کریں گے اندر میں بہت شپے ہوئے ہوں گے ورطفات الاسواقس المساجد مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے جھوڑے ہوں گے یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد اس کے پیشے مجبع اس کے پیشے مجبع ان کی نماز نہیں ہوتی ان کی نماز نہیں ہوتی اور لاتھا ملاتھی بھی ہوئے کئی مسجدیں بند ہم تو دنیا پھرتے ہیں کئی دیکھیں مسجدیں پالے لگے میں پولیس کھڑی ہوئے کیا جا پس میں لڑ پڑے چل میرا بڑ گانا گانے والیاں معزز ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی گانا گانے والیاں کو مقام ملے گا مرتبہ ملے گا زنا کو کھلانے والیاں فہاشی کو پرموٹ کرنے والیاں اور سودین نظام کے ذریعے سے پیسا چند ہاتھوں میں والامانت مغنما امانت کھائی گئی والزکاة مغرما زکاة کا انکار ہوا تو علم غیر الدین دین کا علم دنیا کے لئے حاصل کیا اکاہ الرجل زوجتہو لوگ دینیوں کے سرما بردار ہوئے وعقا امہو مون کے نافرمان ہوئے وعدم صدیقہو دوست کو کریت کیا وعقصہ اباؤہو باپ کو دھکا دیا وصاد القبیل تفاسقوہم قبیلے کا سردار نافرمان اللہ کا مجرم جو قبیلے کا سردار بنا اور کان رئیس القوم ارغلہ قوم کا جو رئیس یعنی قوم کا قوم کا جو بادشاہ حکومت مکمینا اہلوں کے ہاتھ میں ہوئی اکرم الرجل مقافہ تشرحی ایدو سے کا اکرام ہے سینے میں بغض ہیں ایدو سے کوئی سلام ہیں اندر میں نفرت ہیں ورطقہ تل اخوات تل مساجد مسجدوں میں لڑنے بیٹھ جائے وظہرت القینات والمعاد گانے والیاں معزز ہو گئیں گانے کے آلات عام ہو گئے وشربت القمور شراب پی گئی ولبس الحریر رسم پہنا گیا ولانا آخر حادل امت اولہا اس امت کے آخرے حصے نے پہلے حصے کو گالیاں دیں جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا فَلْيَرْتَقِبُوا اِنْ دَذَا لِكَ رِيحًا حَمْرَا پھر انتظار کرو ایسا خون بہے گا کہ ہوائیں بھی سرخ ہو جائیں ہواوں میں تمہارے خون کے چھینٹے اڑتے سے لے جائیں گے وَزَلْزَلَطًا اور غَلْزِلے آئیں گے وَقَضْفًا آسمان سے پتھر برسیں گے یہ جو بم برس رہے ہیں یہ وہی پتھر ہی تو وہی پتھر ہی تو ہیں جس کو اللہ کا نبی اس زمانے میں تعبیر کر رہا ہے پتھر برسیں گے اور ممکن ہے اگر توبہ نہ ہو تو واقعی اوپر سے ہی پتھر برسنے لگ جائیں اس کا بھی کوئی باتہ نہیں ہے اور مسکن چیرے دگر جائیں گے وَقَضْفًا زمین میں گاڑ دیے جائیں گے وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَات اور اوپر نیسے اللہ کا عذاب آئے گا جیسے تسبیق کا دھاگہ توتے اور اس کے دانیں گرتے ہیں اس طرح عذاب آئے گا یہ کب ختم ہوگا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے گے یہ ختم نہیں ہوگا اِذَا تَبَایَا تُم بِالْعِينَ آجِ حدیث مجھے اِذَا تَبَایَا تُم بِالْعِينَ جب تمہاری تجارت شود پہ آ جائے گی وَرَضِيْتُمْ بِذْرْعَ اور تم زمیدارے کے غلام بن جاؤگے زمیدارے کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ جاؤگے وَأَخَت اور زراد کے غلام بن جاؤگے وَتَرَقْتُمُ الْجِحَاد اور اللہ کے دین کی اُبزن دنیا میں زندہ کرنے کے لئے جہاد چھوڑ دوگے سَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلًّا اللہ تم سب کو جلیل کر دے گا حدہ ترجعو الى دین کم جب تک لوٹ کے دن کی طرف نہیں آوگے یہ ذلت کی جادر مسلط رہے میرے بھائیو جو اس وقت امت پر حالات ہیں اے اے ان کی اتنی پریشانی نہیں ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں کوئی دے نمازی نماز پہ آنے کو تیار نہیں کوئی سوٹ کھانے والا سوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں کوئی گانا سننے والا گانا چھوڑنے کو تیار نہیں کوئی ظلم کرنے والا ظلم چھوڑنے کو تیار نہیں کوئی وکیل قاتل کا کیس چھوڑنے کو تیار نہیں زانی شرابی کو کا کیس چھوڑنے کو تیار نہیں اسے پیسہ چاہیے زانی آجائے چاہیے زمین دبا کے آجائے اس کو فیس لے دے گا اس کو بچانے کیلئے سارا دور لگائے گا عورت فرضے میں آنے کو تیارنے اولاد ماں باپ کے اطاعت کو تیارنے تاجر جانت کو تیارنے ذمہ دار خواضوں پہ تیارنے حکومت وہ عدل پہ تیارنے ساری کی ساری نسل وہ جس بے راہ روی کی طرف چل رہی ہے یہ اس سے زیادہ رولہ دینے والی بات ہے جو مر گئے بم سے گولی سے آگ سے وہ تو چلے گئے جنت میں اسلام کے نام پہ مر گئے ان کا تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا نہ کوئی نماز تینہ روزہ تھا حاصل میں کلمہ لیے جرتے تھے اس کلمے کی نسبت پر مصیبت آئی اس کلمے کی نسبت پر مار پڑی خفل ہوئے سیدھے گئے جنت میں مسئلہ ہمارا ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ تکلیفیں مزید بڑھ سکتی ہیں یہ شتنگہ مزید کسا جا سکتا ہے سینر بھائیو اے تو اللہ کا میں واپسہ دیتا ہوں میں تو سارے مضمون بھول چکا ہوں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اللہ آج بھی شفیق ہے اللہ پہلے بھی شفیق تھا اللہ ہمیشہ سے شفیق ہے شفیق رہے گا اگر کہیں پکڑ دیا ہے تو اس کی رحمت ہے اور اگر کہیں سخت بھی دیا ہے تو اس کی رحمت ہے کہیں انتہان ہوتا ہے کہیں سزا ہوتی ہے کسی سرزمین اعراف پر امام حسین اپنے سولہ حضرت فاطمہ کی نسل کے شخص واروں شہزادوں کے ساتھ ایسے ہیرے اور لال تھے کہ اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں ہوتی اور یہ ایک پلڑے میں ہوتے تو ان کا وزن زیادہ تھا سولہ سولہ حضرت فاطمہ کی نسل سے شہید کیے گئے اور باقی اس کے کے علاوہ جو تھے پانچ مزید جو حضرت علی کے حضرت دوسری بیلی سے جو تو تکیس آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شہید کیے گئے اور اس کے ساتھ اکامن اور جو اس وقت کے مقدس ترین لوگ تھے وہ سب زیر و زبر ہو تو اس کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہو گیا تھا اور ابن زیاد کے لیسٹر سے راضی ہو گیا تھا ان کے درجات بلند کرنے سے ان کو یہ مقام دے دیا دوسروں کو ضلیل پار کرنا تھا قیامت تک ان کو دوسری ان کو وہ مقام دے دیا اللہ تعالی کی طرف سے جب انتحان آتا ہے کبھی گناہوں کی سزا میں آتا ہے کبھی درجات کی بلندی میں آتا ہے اس وقت میں گناہوں کی سزا میں پکڑے ہوئے ہیں اب صرف ایک بازار میں دیکھو کس طرح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کتنے گانے کی دکانے ہیں کتنے سلموں کی دکانے ہیں کتنے یہ پرائز بانڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے کھلم کھلا کتنوں کھلم کھلا یہ سود پر نظام چل رہا ہے چلو حکومت نے بینک بنایا سود پر پیسہ دینے کے لیے آپ تو عام لوگ بھی سود پر پیسہ دیتے ہیں ان کو کس نے کہا تھا تم سود پر پیسہ دو تو حکومت کے سود ختم کرنے سے کونے سود ختم ہوگا تو اندر میں اللہ کا خوف فیدہ ہوگا تو کب جا کر یہ اشتاد بیدار ہوگا عورتوں بھی سود پر پیسہ دیتے ہیں ایک عورتوں بھی سود پر پیسہ دیتے ہیں مرد بھی سود پر پیسہ دیتے ہیں تو بھائیو میں رگو یارش ہے اللہ کا واقعہ دیتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اور وہ عمر جس پر اللہ کی مدد آتی ہے وہ ہے جعوت الاللہ اللہ تعالیٰ کا مدی نصر میں ہے وہ ہے لوگو بھلائی سے طرف بولاؤ اور برائی سے روکو ورنہ کیا ہوگا ان دعا کرو گے کبول نہیں ہوگی خوال کرو گے پورا نہیں ہوگا مدد چاہو گے اترے گی میں اس سرس کے سفیغام کو دنیا میں پر پہلا حملہ جو شام پر کیا وہ حضرت عمر نے ہاتھ میں کیا سی لسکر علوک و برسجید نے سیار کیے وہ لسکر عراق بھیجے خالب بن لبن حارق کا سب روانہ کیا ایک عمر میں ہے ایک فر یزید بنیر بنایا ایک فر امیر بنایا ایک فر شرعبیل بن حسن کو امیر بنایا یہ چار لسکر آپ نے حبو غیدہ کو اپنے ہم سے روانہ کیا یزید بن نبو سفیان کو جنس کا روانہ کیا اور امر ابن آج کو دت المقضب روانہ کیا شرعبیل بن حسن کو فلسکین روانہ کیا یہ سر لسکر تھے ایک لاکھ ان کی مجمی تعدات تھی ان کو اپنے روانہ کیا سب سے تہلے جو داخل ہوئے ہیں اسلام کی حدود میں وہ امر ابن آخ واقلے امر ابن آخ ان کے ساتھ آخ ہزار ٹوٹل لسکر تھا آخ ہزار تو ان کے سامنے روم کا جو اس کا کیسر تھا اس اپنے بھائی کو بھیجا تھا جر جیسوس کا نام ایک لاکھ کا لسکر دے ایک لاکھ آخ ہزار ایک لاکھ بارہ گونہ بڑی تا بارہ گونہ وہ شکر دے تھے امر ابن آخ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے تو برے جردہ جرنیل سے تیاریں جرنیل اچانک حملہ ہو سارت اور جھوڑے نیاد واقصالہ بن اسکر یہ بڑری صاحب جنگ بڑر کے صحابی عبداللہ بن عمر وہ بھی اسی لڑائی شریف واقصالہ بن اسکر بھی اسی لڑائی شریف اور واقصالہ بن اسکر روڑی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ آج قبرن یہیں بنیں گی آج نکلنے کا کوئی راقصہ کوئی اور ہماری حالت ایسے تھی جسے بہت برہت اللہ بیل ہو اس کی کمر پر ایک سفید تل ہو یہ نسبت تھی ہماری اور جسمان کی تھی اور ان کا بسیور تھا لرگو شروع کرتنا چڑھ پڑھتے کہ اس جنہ ہمیں ساری شریف بھول گئی اور خد کی زبان پر ایک لفت تھا یا رب محمد انسر امت محمد یا رب محمد انسر محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما حضرت عبداللہ بن عمر اس لسکر میں شریف ہیں وہ یہ ساتھ راتیں کہ جب سوئی جھلا تو میری نظر جا آسمان پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان تھک چکا ہے اور اس میں سے شہادی رنگ کے گھوڑے نکل رہی ہیں اور اس کے پر سوار رہت ہی ہیں اور ان کی پگڑی ہیں تو سوار ان کو ہاتھوں میں نیزے چمکائیں اور ان کے آگے آگے ایک سوار ہے جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ ہے اور یہ کہتا وہ آ رہا ہے اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کے لئے آ گیا تو میں ان کے ایسے آسمان سے بترتے دیکھا پر چند گھڑیوں کے بعد وہ خیزہ میں تحلیل ہو گیا اس کے بعد تھوڑی دیر گذری تھی کہ روم کا ایک اللہ کا لگتر وہ بھاڑ رہا تھا اور ان کے بھاڑن کی جائے پناہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ صاحب تھا اس طرح رہے بھی نظام چلتا تھا تو اللہ صاحب ہے کہ نبی نے ہمیں اپنی مدد میں نے یہ بتائیں کہ مدد کیسے اکتی اور میں یہ بتا رہا ہوں مدد کیسے آتی ہے ایک سعبہ ہو صحبہ جتنے یہ گناہ میں نے بتائیں سارے سیسل آباد میں ہو رہے ہیں گھروں میں ماباب کے حاف فرمانیاں ہیں بازاروں میں سکانتوں ہیں مستدوں میں لڑانیاں ہیں جانے کا نظام ایسا ہے کہ گاڑیوں میں تو حرام ہوں جب ہمارے سے جل جل سہی باپس تو اتماع وہ خطرنات راکتا ہے کہ ہر جگہ جب سارت ہزار چند دارور مارایاں ان پہاروں میں سڑک بنانے چلی کہ سارے پہار لرس گئے ہیں تو ہر وقت تو تکھر دیتا ہے گھر دیتا ہے گھر دیتا ہے ہر وقت باہتا کا جاتا ہے کہ اوپر سے تکھر آتا ہے اور سیدھا آکے کسی جیت کو لگتا ہے کسی پہار کو لگتا ہے اسے اٹھا کے دریائے سن میں پھینج رہتا ہے نہ داری نظر آتی نہ لاشا نظر آتی اسے اتنی تیزی سے دریائے دارا ہے اور اسے سیدھا نیسے وہاں انتائی جاہے ہیں اسے اس حال میں موت آگئی تو اللہ کو کیا جواب دیں یہ گانے سنتے سنتے مر گیاں اور سیدھا کھوبہ ناپی کو سیسا پہلا کے پاہنے ڈالا جائے گا وہ ادھر بھاکے لگا اور ادھر سے نکل جائے گا سیسا پہلا کے پاہنے اور جب کوئی ابن خلدون ایک مورت بجھر ہیں خلسطی سے موورت کیا خلسط تاریخ کا علم ایڈا کیا ان کا مقدمہ ہے جو دنیا کی ہر بڑی زبان اس کا پرجمہ ہوئے ہر بڑی زبان انہوں نے قوموں کے عروج زوال تجھ پر جو بہت کی ہے وہ اس سے پہلے تبھی کسی نے کہی تھی اور اس زبان جتنے میں تھی انہوں کے علم سے سائدہ اٹھا کرتی ہے تو وہ قوموں کے زوال کے اسباب پر جو انہوں نے لکھا ہے تو اس میں وہ لکھنے ہیں کہ سب سے آخری کسی قوم کے زوال کی موسیقی ہوتی ہے جس قومی موسیقی پھیل جائے وہ اس طرح مرسو ہے جسے کھٹی ہوئی خانس کا مریض مرتا ہے تو اس کے جب خانس اکھرتے ہیں تو بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ مر رہا ہے پھر کسی دابتر کو کہنے اسے جو نہیں انگیز اب یہ نہیں بچے گا پھر یہ بچہ نہیں کہے گا مر رہا ہے جب کسی قوم میں روزو پھیل جاتی ہے تو وہ اس طرح اکار کے گھر جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں پر اتابعوں نے سوشیدی کہ جیسے تابعیت میں مجت رکھا ایسے تابعوں نے زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ نہیں آخری تابع جاتا ہے پھر اس طرح پر اتابع جاتا ہے ایسے ہی جو قوم موسیقی کی آبی ہو جاتی ہے یہ ان کے زوال کا آخری تابع ہوتا ہے جس میں ان کی نویت ہے اور اوپر زوال کا تابع ہے اور اس کی آخری تابع ہے جو ان کی تابعیت اور حلاقت کو ہمیشہ تابعیت میں ان کا مقدر بنا دیتی ہے جب سے کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف روز کے نہیں آتا اللہ کا نظام نہیں بدلتا اور جب توبہ کریں اللہ کی ضرور رجوع کریں دوسرا اس تاغام کو لے کر دنیا ملتھریں جس میں اللہ تعالی فرما رہا واللہ و یا عصمت من الناس بلک ما اونزل علیت من رب امیر نبی میرے تاغام پانچا وئنم تبعال فما بلکت رسالتا اگر تاغام ما پانچا تو تمہیں رسالت فہاک ادانا کیا واللہ و یا عصمت من الناس اللہ تیری لوگوں سے احبال کرے گا اس حال سے جیلی و محصرین فرماتے ہیں کہ جب امت دعوت کا کام کرے گی تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گی اگر ہم دعوت کا کام کریں تبلیگی دعوت کا کام ہے سمجھے تبلیگ کو سمجھے اپنا کام سمجھے میرا کام ہے میرے زمین ہے اس سے لے کر اگر ہم پھرنے گئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ ہماری طرح بھی متوجہ ہے بھی نظام کو اتارنے چلی ایک توبہ ہے وہ اس گھروں کو چھوڑ کر جنہوں میں ستی سے پھرنا اور ان کو اللہ پاک کی طرح مطلب کرنا اللہ تعالیٰ کا نبی کا ارشاد ہے یہ کیا جنہ ہوگا کیسا انتم اگر لم تأمرو بالمعروف ولم تنہو ان المنسر وہ کیا جنہ ہوں گے جب تم جب تم بھلائیاں پھلانت چھوڑ دو گے اور درائیاں مدانت چھوڑ دو گے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چاہ یہ ہو جائے گا آپ نے کہا اس سے بھی سخت ہوگا انہوں نے پوچھا وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا کیسا انتم اگر رائی تم المنسر معروفا ولمعروف منترہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیسی کو گناہ سوڑے گناہ کو نیسی سوڑے اچھائی وہ برا جوڑے برا ہی تو اچھا کب اے 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 اینیو یہ چاہتا آپ کی مسئل میں ہم بٹھوئے دن ارمان کی جماعت میں رساہ جدوے کا ماں جوان سے رو رہا تھا وہ پردہ تھا کہ کیسا کیوں رو رہے ہو کہ لے گا جدوے رہا تھا کل میں میری گھر پتل چلے گئے کہ میں تبلیغ میں یہ رسلی ہے تو میرے باپ کا بھی فون آئے ہے میری ماں کا بھی فون آئے ہے کہ داری موڑا کے آنا ہم تجھے داری کی سیکل میں دیکھنا نہیں کہتے تو میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے امریکہ جیسے کفر کے دیس میں دولت بخشی امانی کے اور میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور بیت اللہ کے فروس میں رہنے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کام چھوڑ کے آنا ہے ورنہ تمہیں لڑکی کوئی نہیں دے گا تو میں ان سے کہا کہ میری جلدن کارت دینا ہوئیے تو نکتے گی تو میں ایک خدمت پر رو رہا ہوں کہ یہ اشعاب رہا ہے ایک حدیث میں کہ ایک وقت آئی کہ آدمی کے ماما باپ اس کے جسمن ہو جائے اس کی دیو اس کی جسمن ہو جائے اس کے رکھتے دار اس کے جسمن ہو جائے اس نے کہا کہ کہ اللہ کی ناف فرمانی کے درد کھیں کن گے وہ فرمان برداری کو دلے گا اس سے ناف فرمانی کے درد کھیں کن گے اگر ان کو ساتھ کل گا تو وہ بھی برباد ہیں یہ برباد ہو جائے کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برائی کو ہوگئے برائی کو اچھائی کو ہوگئے کہ عزیل اللہ کا یہ ہو سکتا کہاں اس سے بھی لگی بتا ہوں کہ وہ کیا کہاں لکھائیسا انتنیت امرتم بالمونکر ونہی تمہاری المعروف تمہارا کہا حال ہوگا جب تم بھلائی مٹانا شروع کر دو گئے اور برائی پھلانا شروع کر دو جب تم برائی پھلانا لگے گئے خود کے نام پر دنکوں کا نظام کلے گا اور بانڈ کے نام پر اور اعنائی سکیموں کے نام پر جوئے کا نظام کلے گا جب تم بھلائی برائی کو پھلانا شروع کر دو گئے تصریف کے نام پر موٹیٹی اور دانے اور فیلمیں اور فہاسی اور ہر ہر حیاتہ ہر حیاتہ جو پہلو ہے وہ سب پھار پھوڑ گئے بے حیات ہو کر باہر نکل آئیں گے جب تم برائی پھلانے والے بن جاؤ گے اور نیوشنوں کو مٹانے والے بن جاؤ گے بے آئی نیوشنوں مٹاؤ گے وہ کیا دن ہوگا اچھا دن ہوگا یعنی اللہ کہہ یہ ہوگا کہاں ہوگا کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی خلقت لعوشیحنن لہم ستنکن یسیر الحلیم فیہا حیاران فر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میری عزت سے قسم میں کوئی ایسے آبات ہم کیا جب تک یہ توبہ نہ کریں اچھا ہم توبہ کریں اچھا مبارک عمل جسولی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے انتخاب کیا کہ اللہ کے تغام کے لے کر ساری زمین میں پھرنا اس کی ہم سعبہ لگائیں طاقت سرعان کی ہو جدید سرعان ہو یا قدیم سرعان ہو جدید نمرود ہو یا قدیم نمرود ہو جدید قارون ہو یا قدیم قارون ہو اللہ تعالیٰ ذوال جلال علیکران کے سامنے کسی جی حسیت بھی مصر سے بھی جر مصر کے برادر بینی چکتہ کے برادر بینی اللہ ہمیں سہ لے یہ ارادہ کر لے اس کے ارادے کو وجود میں لانے کیلئے ہمیں ستوکہ کرنے کی ضرورت اس میں مثلا ظلوط نکالنے کا کوئی سائدہ کتنے مارک کیے کتنے کوئی حکومت کو گالیاں دیرہا کوئی سوچ کو گالیاں دیرہا کوئی سابق داموں کو گالیاں دیرہ کوئی امریزہ کو گالیاں دیرہا ستوکہ کوئی بھی نہیں کر رہا جلوس جا رہا ہے جور کی نواز غائد ہو گئی اس جلوس سے اللہ کیا بھی کہہ گئی اثر کی نواز بھی غائد ہو گئی چیسی میں میں اثر پڑھیں میں ظہر پڑھیں تیرے تو پہلے بھی ایک مجرم سے اور زیادہ مجرم ہو گئے ایک یہ اللہ کی خلاف بھی بغاوت کی ملک کو بھی قومی نقصان پہنچایا دوسر سے بند بازار بند جو مزر آیا مار دیا توڑ دیا وہ غریب جوروزان بچوں کے لیے مزوری کر کے طالعہ روٹی دو کے جاتا ہے اس کا چل ابھی خندہ کر دیا اور اللہ کا فاصلہ تو نہ بدلا اللہ کا فاصلہ بدلنے کے لیے اپنے پر چھوڑے پر چلانے پر ہم اوروں پر چھوڑے چلانے کے ابھی ہو چکے اب آئیو چکو کو کچھ برا نہ کہو تو اپنے نفس کو برا کہو اور توبہ کرو اور اچھو اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ کی نقل و حرکت اور یہ تعلق میں جانا یہ اللہ کا اللہ کا سیسہ بدلائے کا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کروائے گا اس وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم جلسے کریں اور جلوس نکالیں اور حکومت کو گالی نہ دیں پورچ کو گالی نہ دیں پولیس کو گالی نہ دیں ہمارے بھائیں جیسے ہوں جیسے وہ جیسے تیری بسلی جیسا میرا راگ جیسے تو بجائے گا جیسے میں جاؤں گا اب بے منازلوں پر جنایت بردادی بیٹھے گا گتار قطر کے ناظنی والوں پر جیسے قبدالقادر جلانی کی حکومت آئی سرے بازار میں سل میں ناظنے والی لڑکیوں پر اللہ تعالیٰ کوئی جا کر قرابہ بسلی کیسی خواتین ان کے سر پر بٹھائے گا جیسے ہمارے حکمران ہیں تو ان کو برا بھلا کہنے کے ہرائیت ہے ابنا آپ کے برا بھلا کہنے کے ہرائیت میں دعا کر محمق غصیق سے ایک آدمی نے کہا تو کسا قلیس ہے دیکھتے ہیں عمر کسا قلیسہ تھا کسا قلیسہ تھا یہ کرتا تھا کیا ایسا بار کرو کر بار کمیسہ آہمی تھا وہ نے کہا عمر جو تھا اس کے آوان سے ابو ہو رہے گا میرے آوان ہو تم تم سالے ابو ہو رہا بن جاؤ پھر ماں عمر بن جاؤں گا تم تو رہے ایسی بدماش مجھے کہو بن جاؤں عمر تم سال تو مجھے تاگل کمچھے گئے تو یہ سال دو جاؤں سباییو ہر مسلمان محترم ہے اس نے کہا اچھون سال میں کر دے منسی تعلق کر دے سب جلسے کیے جلوس کیے بندے مارے سرکیں پیر جلائے سائن گوٹ توڑے دکانوں کو آگے لگائیں غریبوں کی شرک کی روزی سے اللہ کو ماری سوائی کو اللہ کا پیس پر بگل گیا اب جو منس سے Idol بتا رہا ہوں کہ اس لئے چین سال سے گلا بھار بھارے تو اس لئے تو عمر کر کے دیکھیں توبہ کرو توبہ کرو ہر فار کرو مماد کے لئے زہر پہ بازار بند ہو جائے اپس پہ بازار بند ہو جائے مورد پہ بازار بند ہو جائے اس کے پہ بازار بند ہو جائے اس کے پر نیتی جو دکانے نہ کھوڑو اپنے گا یہ کیا ظلم ہے کہ جو صبح نکلے اور مردسوں کے پاس بیٹھے نہ بیوی کے پاس بیٹھے وہ خود میں کے پیسہ آگیا میں یہ بتا کہ بیٹے کے اخلاف کھانا جا رہے ہیں بیٹی کے اخلاف کھانا جا رہے ہیں گھرمی کا جون کا تحال ہے پھر چھوہارے آئے کلی من دیکھنے لیے چھوڑیا یا کنگ روٹی کھانے چلے گئے کلی من بھائس ہو جائے اکنی گھر میں رہتے ہوئے میں باپ کو پتہ ہے میری بیٹی کی اخلاف پہ جاری میرا بیٹا کیسے اخلاف دے جارا ہے آخر کل کو میری بیٹی میں کیسی کے گھر لانا ہے اگر اس میں اخلاف نہیں خوشیاں ہوگے تو وہاں چاں مصیب پہ آئیں گی پر کل کو میرے بیٹے کے ساتھ کسی کی بیٹوں میں آنا ہے مجھے میں اس بچے کے اخلاف نہ بنائے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ چاہ چاہ ظلموں سے تم دھائے گا اور کیا کہ سراؤن بن کر اس کی جنیدی کو پلہ کر دے گا اس کو پیچھے میں اپنے بچوں کے لئے بچے انکال ہم بچوں کے لئے کمائے سمائی کا کہا ہے تم جانوروں کے لئے کمائے ہو تو بچوں کے لئے کمائے ہو اس میں باپ سین کی شرمائے تو اعلاد ہے اس کو بچے نہیں جیت پھر بیٹی گیا واپس آئے کہ تیسان نے پکڑ دیا تیسان سے زارے ہو کے تیریم نے پکڑ دیا کہ باپ نے بیٹے کو ہفتے میں ایک دھنٹہ دی بیٹے میں بیٹے کو کہ بیٹا یہ شیر ہے یہ شیر ہے تو تو بات کمک کر رہا ہے اپنی علاق کے ساتھ اور ہم نے تو دھر خوڑا ہم نے تو دھر خوڑا ہم تو تمہیں بچوں کو پاکھ نہیں دیر ہی اور وہ کتنا بچوں کو خد دے رہے ہیں کتنا نے اپنے بچوں کو دھر کے سمجھائے ہیں کس بات نے بیٹی کو سمجھائے ہیں کہ سکرال کے گھر میں جائے کہ کیسے جنگی گزار کس بات نے بیٹے کو سمجھائے ہیں اس کے پرائی ویسی معنی لڑیس کے ساتھ کیا سلوک کرنا اس نے جانس کا بربار انہار بھائیو اس کو چلونا کریا کہ ہم سارے صوبہ کریں سارو بار سے وقت بھٹائیں اپنے احلاق کو وقت کریں اپنے لسن کو وقت دیں ان کو احلاق کو مجین کریں کہ اپنے درست کو سکت کریں ملات اللہ دے اس وقت اپنے آخر کی مکان روزانہ اللہ کی راہ میں پھریں لوگوں کو اللہ کی طرف جلائیں دعوت دیں یہ نفتہ کر کے دیکھ لوگا بڑا مجرب ہے جو زور میں بھی یہ نفتہ لے گا اللہ نے تقدیر پلٹ دیں باطل کی معصر کو چھوڑے ان کے طریقے پر چھوڑے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں عزت کو نظر ہے راحت کو نظر ہے گلنجی کو نظر ہے تو بھائی اس کی پسل کرو اس کی منت کرو اس کو اللہ سے مانگو شروع یہ ساری باتیں ان میں دی آسان ہیں ان میں دی آسان ہیں عمل ملانا گرہ مشکل ہے آباد جب پختہ ہو جاتی سمجھ پھرانا مشکل ہو جاتی تو اس لیے اللہ کی راہ میں نکلیاں تغلیب میں شروع بھائیو ہم کوئی آپ کو تبلیجی جماعت میں شامل ہونے کی نظر ہے یہ تو تربیت ہے اپنی ذاتی اخلاق کی محنت ہے ایمان کی محنت ہے اور سارے عالموں کو لے پکھرنے کی محنت ہے اس کو کرو میرے بھائیو بڑی بڑی انہی میں ردائیو بڑا اللہ راضی ہوگا لیکن کوئی رونے والا ہو کوئی توبہ کرنے والا ہو کوئی اللہ جرح رجوع کرنے والا ہو میں ابھی آگا میں سجر کی نماز پڑھیں وہی دو سفیں اتنا بہل حادثہ امت سے گزر گیا وہی دو سفیں سجر کی نماز میں دو سفیں کیسے دیکھ آدمی کڑھ رہے اتنا بڑے حادثے کے بعد بھی ایک نماز میں بڑا ایک نماز میں اتنا بڑے حادثے کے بعد بھی کس نے اپنے جنے جو کی شرطیت کو نہیں بدلا کسی طرح بچے ٹائیوں کا ان کے سکر جا رہے اب دن انہیں ان کی معاشرت کو کوئی نسر اپنے ہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹاپر سے نسر اپنے کرو اور ان کی معاشرت سے تو نسر اپنے کرو اب دن ہی سے کبھاؤں میں سر رکھا ہوئے ہاں سنان بچوں کے گورنمنٹ آنے لیٹکن سکول جا رہے ہیں کھاؤں کا چونکیس میں آیا تھا لاؤڈ میٹالے گوائے سوائے بانے کرو اس نے کہا تھا ہاں ہمیں ایک نسل تیار کرنے ہمیں ان کو ایسا نہیں بنانا ہمیں ایک نسل تیار کرنے ہیں جو چمری سے ہوں مشرط ہوں اور اندر سے ہوں مغربی جن کی سبل سورت کو اٹرم اور ان کا نزاج ہو ویسٹرم جو ہمارے غلام بن کے ہمارے ترجمان بن کے یہاں رہی ہیں ایسی نسل تیار کرنے اٹھا آنکھوں پہ اس سے یہ مینت شروع ہوئی اٹھا آنکھوں پہ اس سے اور وہ مینت کروچ نہیں ہو کیا تو وہ ہمارے جو سنگو اپنے نبی سے اتنی محبت محبت کرو کہ اس کی معاشرات میں آجاؤ اس کے طریفوں میں آجاؤ اس کی پناہ میں آجاؤ اب دے اسی طرح آنی کے ذریفوں سے نفرت اور ان کے طریقوں سے محبت ہے جن کا دل مسکتم دیکھ کر دیڑیو دیرو رہے ہیں سیر بھی آنسو بہا رہے ہیں اکھر اور فہار جن کے لیے لیے جن کے دل مسکتم کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں اب دے آنسو آخر میرے گھونکے آ جاتا ہے میں نے کبھی اس موضوع کو نہیں کھڑا لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں ان کے گھونکے آ جاتا ہے بانیوں کی لئے اکرامی ہو جاتی ہے لیکن میں ہی بک سہرے ہی پتلوں میں سائیں تھے وہ کہیں کہ ہمارے اوپر اٹھائٹ کر رہے ہیں ایسے ہوں کو سمجھاؤں تو میں اٹھائٹ نہیں کر رہا میں اپنے درد بہان کر رہا ہوں اب بھی دائموں مولاتے چھر رہے ہیں جبکہ باطل دوری سار سینکو پر سوا ہے اب بھی انہیں کی مصابے ہو کے مرنے چاہتے ہیں میرا میں ہر جو انہیں ہاں گا آچھا ہاتھ رہا ہے اللہ کے باستے ہیں اب کو وقت کر اب کو وقت کر اب بھی اگر میں جاگ ہو گئے تو کیا قیامت کا سکر تمہیں لگائے گا اب بھی اگر تمہیں دوست کو دشن کا پتہ نہیں ہے تو کیا اوپر سے کوئی دیگنوں پانک پر تمہاری آنکھوں کو رشن کریں گی تو قیامت کے کھانکے تمہارے کھانوں کو پردے ہٹائیں گے لیکن پکھر اور پہار بھی نہیں کرسکے لیکن اللہ اندھرہ ہمیں سنائی گے گا ہم کے حدث حاصل قائم کرو ہم کے اپنے آپ کے ایک انتیاری علیہ پر لاؤ کہ میں محمد اللہ اس رسول کو غلام ہم بیضاء ہیں اس زندگی سے ان شریقوں سے لیکن میں کہتا ہوں میری لقاضی سے بھی ناممکن ہو نہیں سکتا اس کے محول میں ایسی حقوق برد سے ہمیں آغاز کے چھوئیوں کو گلاب سمجھایا گیا پرپنٹ راہوں کو سرعت مسکتین بتایا گیا بھوکے کو حقیقت بتایا گیا سکرین کی دیوزیوں کو ہمیں خواب بتایا گیا ناکس کے درختوں کو ہمیں سرعت اور باغ بتایا گیا اور بھوٹے وقتوں کو ہمیں عزت کی سیزن بتایا گیا کسیم سال کا دھوکا میں ایک گھنٹے کی تکویر میں کیسے دور کر سکتا بھوٹے جاری 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 سکیس بارال بھائیو فقیر آمی آئے سزا کر چلے ہمیں ایک شروح ہم دعا کر چلے ہم کو محنت کریں گے کہ اللہ کرے ہمیں آپ کو یہ سمجھا جائے ہم اپنے دورت اور دشمن کو خمج کریں اس میں دورت کے سریفوں پر آتا کھیں جو ہمارے لئے چبکتا گیا چبکتا گیا ساری ساری رہا کروچا چلے گیا اب جو اگر آنکھ نہ کھلی تو پتہ نہیں صرف کب کھلے گی بارال بھائی مجھ سے انجنوں میں ایسی باطن ہو جاتی ہیں جو مسلمان کے لئے اکرامی کا سبب بن جاتی ہیں تو میں جو معاف کرنا فاغلپن میں آدمی چاہتے کیا کہ جاتا ہے تو وہ فاغلپن کا ہے کہ جو امت پر سوالی دیکھ کہیں تو جب امت کی غفلت دیکھتے ہیں تو پتھروں سے ٹکر مارنے کو بھی سٹ تو پتھروں سے ٹکر مارنے کو بھی سٹ تو پتھروں سے ٹکر کرنے کے لئے لوگ تیار ہیں ٹکر کرنے یہاں تو پتھر آدمی دیکھتے جاتا ہے بارال بھائی سفیر 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 لگا میں چھوڑے ہیں کسی نوجوان کسی بوہے کے دل پر لگ جائے کوئی بات اور اپنی جنگی کے بدلنے کو فیصلہ کر لے یا نہ کہا تو چلو کامس کم نظامت ہی ہو جائے تو سفیر کا کام تو ہو جیا تو بھائی مجھے سفیر سمجھو پاگل جنینی سفیر اس لئے میں ایسی باتیں میرے مرمک سے نکل جاتی ہیں جو میں نے آگ تک کبھی زبان کو میں نہیں لیا کہ میں دکھ کی وجہ سے کہہ جاتا ہوں کہ کب سمجھائے گی کب آنکھ سے لے گی اگر اپنے دے بکی ادھر غفلت ایک عجیب سی شام ہے عجیب سا انجھوڑا ہے سوائن پور پیش ہیں میں رب سمجھ نہیں آتا کہ آپ جائیں کہاں اللہ کو راضی کرنے کے جو رہے ہیں ادھر چلنے کو ہم تیار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہوئے وہ عقل ہے وہ کیسے بدلے بدلنے چاہے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں فار بھائیو قوبہ کرو اللہ اکھر رجوع کرو اللہ ہم سب کو ملکی پشک روش راضی اللہ ہم سب کو ام عباد صعود اللہ من الشیطان الوزیم اللہ الرحمن الرحیم فالا اردنا ان نمجت قرية امرنا مطرسیہ فتفقوا فيها فحق عليها الحول فذمرناها تدميرا لكم اهلقنا من القرون من مع جنوح وفقا برب تجنوب عباده خبيرا بصورا فقال اللہ تعالی فتاہی من قرية اعتت عن عمر ربها ورسلہ فحاقبناها حسابا شديدا لعذبناها عذابا مطرق فراقت ربال امرها وكان عاقبت امرها صفرا عز اللہ لهم عذابا شديدا فتف اللہ یا الی الباب الذین آمنوا فالانظر الله ليكم ذکران فقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم وَلَيَدُوْتَمْ أُنَاقٍ مِنْ أُمَّةِ عَلَىٰ أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْرٍ 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 لانتفوت ربغابا وَل could not to getayan اعالنا الله منها iere Hornieran والادسе ابدِحلال هم المحارب وَأَكْلِهم الرَّبَرْعُ اٹَّقَابِهما الخینات والحظ هم الحك الامور الامور والемонف البحامل الحريح وطريعتهم الرحيم حيث مقال عليه وسلم الحمدللہ وسلم وعلا عبادہ اللہوں نے اتفاقا عما عباد صورت اللہ من السلطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم مقروا مقرم ومقرنا مقرم وهم لا يسعرون انظر كيف كان عاقبة مقرهم انوا ظنرناهم مقومهم اجمعين فكل سبيوتهم قاضية بما ظلموا ان في ذلك لا يتلقوا من يعلمون وانجئنا الذين آمنوا وكانوا يفتقون وقال تعالى وكان حقا علينا مصر المقمومين وقال النبي صل الله عليه وسلم يشب العموم ان تدعى عليكم فما تدعى الآلات وعلاقاتها قالوا أَلَمِنِ طُولَكَ نَحْنَ يَوْمَا 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 يَا رَسُولَ اللَّهِ قال لا بَلَمْتُنْ يَوْمَا يُمْ كَثِيرًا فَلَكِنَّكُمْ غُطَاء فَغُطَاءُ السَّيْلِ فَلَيَنْجُوِنَّ اللَّهِ مِنْ خُدُورِ عَجُوبُكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْزَسَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ قُعْلَ مَا الرَّهْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال حَبُ الدِّنْيَا وَتَّرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فوق ما قال فَلَيْنَا نَحْئِلُكَ سَيْرَ مَا سِعْلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم فَنَعُوضُ لَكَ مَنْ شَرْ مِنْ صَعَالَكَ مِنْ عَبْدُكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ فَلْمَسْتَعَمُ أَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعليم في الجنة وفلحة في الجنة فالصاب النابو وقاف في الجنة وأبو عبيدة ابن جرباح في الجنة رب الرحمن من عوث في الجنة وصيد أبو الأعوار في الجنة فلائف حسب الله ألا أن حزب الله لنا الغاجبون ألا أن حزب الله عن المسلحون رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنها سبحان ربك رب العزة عنها يختصون السلام على المرسلين الحمول لله رب العالمين السلام عليكم الحمد وطمان فأرلو فصل على سيدنا ومولانا محمد الله وقلنا نواه أنت أهلك وإنك أهل التقوى وقبل المحفرة ربنا آتنا في الجنة حسنة النسلة وفلحة حسنة النسلة وفلحة حسنة النسلة يا عوض النهار اللهم إنا نكتلك من خير ما تعلم لنعوض لك من شر ما تعلم ونكتلك من كل ما تعلم إنك أنت الأهل في الأكرم يالله 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 دروازو جنگ کرنا مرمولا اس حق تک کی طرف سے سنبی ہوئی سجائے ہی اسی کو یا اللہ اسی کو یا اللہ ان جہاں پہ درگہ قرار دے کر باکہ ساری امت کو ناکھ کرنا دے جن اعمال کی وجہ سے تک ہوتا ہے جن نیچین کی وجہ سے پراجی ہوتا ہے جن خوبصورت اعمال کر یا اللہ تیری مددہ کرتی ہے ان اعمال سے پر امت کے مزلیم کرنا پر امت کے مزلیم کرنا پر امت کے اپنا رزیمت بھی کرنا یا اللہ ہم تنظر ہو سکنہیں غیف ہو سکنہیں سوٹ بھید سکنہیں بکھر سکنہیں جن اعمال پر امیج گئی ہے جن حبیب کی امت کو جور سکے پر امیج گئی ہے مرمی لازمہ سوڑا پر لاسکے پر امیلہ اکرم یہ طاقت اکثر آتنے ہیں یا اللہ سوہو جو زیادہ جن حضر کا بیٹے کا صلی اللہ بنائیا رب امیر ملہ جس نے سرحین کی دور میں موسیل موسیل خلیم سے پریان پر ہای سوہو مالوک امیل کے مرمی لہ جس نے ملود کے دوڑے کو ست اللہ بنائیا جس نے خطاب کے دوڑے کو خاروک بنائیا یا اللہ آج جلے کی دنیا اجڑی کرو ہے سوٹیوں واسنہیں اجڑتی ملہ یاستے ہمارے دل کی فصل امان اجڑی مرمالوک وہ سہران میں آسا غرانہ نہیں یا اللہ جسے ہمارے گل کی دنیا میں جرانی آئے جو اللہ کی جب شور کر ہوں میں بر دکھتا ہوں کس سے دور ہو کر ہم برات سکن ہوں مر مولا سہران میں بہتنے والا مخاصر ساسنے کرتے ارکھتے والا جسے کس سے دور ہو کر ہم کرتے ارکھتے ماں بات کو دوسرا ہیا ماں کن بکتے ایسے میں بلکتے امر مولا جسے کس سے دور ہو کرتے ہم دل کو ارکھتے ہوں کہ مولا و شرم ہم کو دور ہو جائے تو پھر ہمیں شروب کر لے اللہ تو پھر ہمیں شروب کر لے اللہ جسے کمی بلو مرہی تولوت ہے باقی سانے کے انجام حق کس سے دار ہو نہیں گلا سکتا مہا کن Frankfurt کو ہاتھ میں ہے مہا علمہین سے ہاتھ میں ہے ماں حقaga اللہ بلانہ عرد مقدرین سے ہاتھ میں رہو ہے بتا سانے سر سے اکر آئے پھتا ہے اکر انجام چلھ راق سے خاص دیا اللہ سانے کر راقوں سے دراجوں کھلو بے بڑا تو اسے کل ملک نہیں آتو کہ ملک کروی ہم نے نماز کرو ہے اکتا جاتو ہے اپنے نظاروں کے مجمع کے ساتھ پیلے گرگار میں حاضر جو ہے لیکنی ساتھ سے وقت دوتا اپنے بہر کرتنے والا اپنے اپنے مغر کرنے مار کرتنے والا اپنے اپنے مغر کرنے مار کرتنے والا ان ساتھ دنیا میں ساتھ پتا کر جلی لوگ سہر ہے کر ساتھ دار پرانے ہوں ملک بچہ باہر مار کھاتا ہو ساتھ دار پرانے ہوں ملک ان مغر کرتنے والا انسی وجانے 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 والا حسین کے راتے آخری حسین ہے حسین saiR بار دور کرت spoapa دو اور کرتے والا آنے والا ہر دن ہر رات مصندت سے اتنات سے دن اولا رہا ہے تو جب سیطان کے پنجب ادر کو کہیں صدا کرنے کا انت سیار آئیں تو جب باطل کے پنجب ادر کو کہیں ناکہ ان بچوں کی ہڈیوں تو بر سمار ملا تو دوست کی دوستی دنی میں کی یقینی رکھتے جنازہ کر دیا ہے دوست کی دوستی دنی میں تو جب زبورشن کے پنجب ادر کو کہیں پہرا رائعا ہے آکھن کے دکھنے کے پنجب ادر کو دکھنے کا تو جنازہ رکھوں کے پنجب ادر کوئی سوچند میں وہ تیر ملتے رہا ہے وہ آپ کے پانجب ادر کو جاہ لیکی دوستہ در کوئی لیکی اور امروک جاہ رکھنے والا ہے مان کو چلوگے شک ہوگے گرگن جران گرگن ملہ شک ناشرہ سے سورکار کر دیا ہے تو بھی ہوتے نہیں بھی اگر بیوازہ نہ چلو تو بھی بتا دے گا ملہ